منگول کمانڈر چنگیز خان ایک مرتبہ اپنے شکاری کتوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے میں مصروف تھا کہ وہاں اس نے ایک صوفی درویش مسافر کو دیکھا اس نے اسے اپنے پاس بلایا اور چنگیز خان دل میں یہ گمان کر رہا تھا کہ پہلے اسے تیش دلاتا ہوں کسی بات پہ غصہ دلاتا ہوں بعد میں اس پہ ظلم و ستم کروں گا اس نے درویش سے پوچھا کہ درویش یہ بتا کہ تیرے چہرے پر یہ جو داڑی کے بال ہیں یہ زیادہ خوبصورت ہیں یا میرے کتے کی دم پر جو بال ہیں یہ زیادہ خوبصورت ہیں اب بات تو تیش والی تھی لیکن درویش نے ایک ہلکے سے تبسم کے ساتھ مسکر آ کے کہا کہ ہاں اگر قیامت کے روز اللہ نے مجھے بخش دیا تو پھر میرے چہرے پر یہ داڑی کے بال اچھے ہیں لیکن اگر میں نہ بخشا گیا مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا تو پھر تیرے کتے کی دم پر جو یہ بال ہیں یہ میری داڑی سے زیادہ خوبصورت ہیں چنگیز خان نے جب یہ جواب سنا تو اس پر سکتہ تاری ہو گیا اتنا مدلل جواب تھا اتنا پیارا جواب تھا کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس نے درویش سے کہا کہ میری نظروں سے عوجب ہو جاؤ اسی طرح باجزید بستامیر رحمت اللہ علیہ کی ایک حقائط ہے کہ آپ جا رہے تھے کہ کتے کے پاس کھڑے ایک سکس نے آپ کو پایا تو اس نے پوچھا حضرت یہاں کیوں کھڑے ہیں تو آپ کہنے لگے کتے نے مجھ سے سوال کیا کہ باجزید تم کیوں زیادہ اچھے ہو کہ اللہ نے تم نے اشرف المخلوقات بنا دیا مجھ میں کیا خامی تھی کہ اللہ نے مجھے کتہ بنا دیا تو اس نے پوچھا حضرت آپ نے کیا جواب دیا تو یہ حکایات ہوتی ہیں ان میں سبق ہوتا ہے تو باجزید کہنے لگے کہ میں نے کتے سے کہا کہ اگر میں انسان ہو کر اپنی سرشت سے گر جاؤں اپنی صفت سے گر جاؤں جو میرا نصب و لین ہے انسانیت سے گر جاؤں تو میں تجھ سے بھی بہتر ہوں کتوں سے بہتر ہوں اور اگر تو کتہ ہو کے اپنے صفت پر قائم رہے تو مجھ سے بہتر ہے یعنی انسان جب درندہ بنتا ہے تو پھر یہ اشرف المخلوقات کے منصب سے نیچے گر جاتا ہے ان میں ہمارے لئے سبق ہے کبھی اپنی عبادات کا زوم نہ کرنا لا ينظروا الا سوریکم وہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ولیکن ينظروا الا قلوبیکم وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے